بھارتی کشتی مہا سنگھ کے عدیقش برش بوشن شرن سنگھ کے خلاف ابھی تک آپ نے مہلا پہلوانوں کی خلاصے سنے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں فیزیو کا خلاصہ جو انہوں نے کیا وہ چوکانے والا ہے ہوش اڑانے والا ہے جی آپ سبھی کو بتا دیں برش بوشن شرن سنگھ کی مشکلیں بڑھ سکتے ہیں ایسے قیاس لگائے گئے تھے کیونکہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی لیکن ایف آئی آر درج ہوئے کافی دن بھی چکے ہیں لیکن کیا کچھ جان چلے ہی بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں لیکن اس بیچ فیزیو تھرپسٹ اور گیتہ فوگاٹ کے پرسنل ٹرینر رہے پرمجیت ملک دوارہ بھی کئی گمبھیل آروپ لگائے گئے مہیلہ پہلوانوں کا سمرتن کرتے ہوئے جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے پرمجیت ملک نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سال 2014 کے لخنو کیمپ کے دوران تین مہیلہ پہلوانوں نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں رات کے سمیں جبرن کشتی مہا سنگھ کے عدیق سے ملنے کے لیے بلائے گیا صرف یہاں پر ملنے کے لیے بلائے گیا شبد کا استعمال کیا ہے دراصل سال 2014 میں پہلوانوں کے لیے راستری شیویر آجت کیا گیا تھا جس میں پرمجیت ملک ورلڈ چیمپنشپ کی ویجیتہ گیتہ فوگارٹ کے پرسنل فیزیو کے روپ میں نیوک کیے گئے تھے اس کیمپ کے دوران ہوئی گھٹناوں کو لے کر خلاصہ کرتے ہوئے پرمجیت ملک نے کہا کہ تین جونئر مہیلہ پہلوانوں نے انہیں بتایا تھا کہ ان پر دواب بنایا جا رہا ہے کہ وہ رات کے سمیں بریج بوشن سنگھ کے پاس جائیں اور ان سے ملیں لکھنو کیمپ 2014 کا ذکر کرتے ہیں پرمجیت ملک نے بتایا کہ بھارتے کھیل پرادکرن سائی میں سے تین سے چار مہیلہ پہلوانوں کو نکلتے دیکھا انہوں نے کہا یہ پہلوان رات کے قریب دس بجے شیویر سے نکلی تھی میں نے دیکھا کہ کار لے کر کچھ لوگ کھڑے ہیں جس نے بریج بوشن کا ڈرائیور بھی ہے ان مہیلہ پہلوانوں نے ملک سے کہا کہ ان پر دواب بنایا گیا کہ وہ رات کے سمیں کشتی مہا سنگھ کے عدیقش سے ملنے جائے روتے روتے مہیلہ پہلوانوں نے رات کی آپ بیٹی بتائی پرمجیت نے مہیلہ کھلاڑیوں کے آروپوں کو اس وقت کی چیف کوچ کلدیپ ملک کے سامنے رکھا تھا باوجود اس کے آروپیوں پر کوئی کار ریوائی نہیں ہوئی پرمجیت ملک نے بتایا کہ وہ کھیل منترالے دوارہ گھٹت جانچ سمیتی کے سامنے فروری میں دو بار پیش ہو چکے ہیں اس دوران انہوں نے دوہزار چودہ کے کیمپ میں جو کچھ دیکھا وہ جو کچھ ہوا اس کی بارے میں سمیتی کو بتایا حالانکہ اس بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ سال دوہزار چودہ کی گھٹنا کو لے کر یہ مہیلہ پہلوان اس سمیں کیوں آگے نہیں آئی اور اب کیوں اس مدنے کو اٹھایا جا رہا ہے اس سوال پر ملک نے پہلوانوں کا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ پہلوانوں کا ڈر تھا کہ ان کا نام راسترے کیمپ کی سوچی سے ہٹا دیا جائے گا انہیں کھیل میں بھاگ لینے نہیں دیا جائے گا ملک کا کہنائی کہ اس بارے میں انہوں نے کھیل منترالے کی بنائی جانچ سمیتی ٹیم کا پوری گھٹنا بتائی تھی جس پر سمیتی کی سدستی یوگیش درت نیاروپو کے خلاب ثبوت مانگے تھے باکسر میری کوم کی سمیتی شامل ہونے کے بعد انہوں نے اس گھٹا کرم کو لے کر سبی سبوت پیش کی اور اس کے ساتھ ہی سمیت پردشن کر رہے پہلوانوں سے ایک پہلوان نے پرمجیت کے ان آروپو کی پسٹی کی جو کی سال 2014 کے کیمپ میں شامل بھی تھی سات مہلہ پہلوانوں نے جس میں ایک ناوالک بھی شامل اکیس اپریل کو براج بوشن شرن سنگھ کے خلاف شکایت درج کرائی ہے جس میں 2012 سے 2012 تک یون شوچن کے سبی معاملوں کو اجاغر کیا گیا ہے لیکن دیکھتے اس معاملے پر پولس کا کیا خلاصہ رہنے والا ہے لیکن یہ رات کا سچ ان تین جونئر پہلوانوں کا سچ فیزیو نے بڑا خلاصہ کیا اب دیکھتے ہیں ان سب معاملوں پر اتنے خلاصے کے بعد کیا کچھ ایکشن رہتا ہے بنے رہے شنل کے ساتھ ایسے اور تمام جانکاروں کے لئے بہت بہت دھنیوار